ہاں سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ہے دوستو دل بڑا پریشان اور دکھی رہا آہ حادثہ کسی بھی پارٹی ورکر کے ساتھ آئے وہ تکلیف دے ہوتا ہے پارٹی بھی کوئی ہو ریڈر بھی کوئی ہو جس کو آپ پسند نہ بھی کرتے ہوں کہ پھر بھی جب کسی کی ایسی موت ہوتی ہے تو آپ کو دکھ اور تکلیف بڑا ہوتا ہے لیکن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آہ لمحہ مجود میں یہ جو الزام عمران خان صاحب دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں وہی جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں عمران خان نے پہلی فرصت میں ذل شاہ کی ہلاکت کا الزام پلیس پر تھوک دیا جبکہ حقائق بالکل اس کے برقس تھے اس وقت بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ کام پی ٹی اے کا اپنا کیا وہ لگ رہا ہے لیکن یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے اچھا میں ایک تو آپ کو پہلے ذرا عمران خان نے کیا الزام لگایا پہلے بہت سنا ہوں گا اور اس کے بعد پھر وہ ویڈیو ویڈیو تو نہیں دکھائیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ وائلنس والی ویڈیو ہے تھوڑی تو تو یوٹیوب اس میں ایشو کرتا ہے لیکن تو تصویر دکھاتے ہیں اس میں جو مسئلے مسائل ہیں یہ پہلے دیکھیں عمران خان کیا فرما رہے ہیں دیکھیں جو ذل شاہ سے ہوا ہے یہ وہ ایسا انسان تھا اسے سب پیار کرتے تھے اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا اب دیکھیں جی یہ اس ویڈیو میں اس بچے کو مارا جا سکتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ وہ بچہ ہے دائرے کے اندر جس کو مارا گیا ہے اچھا اب عمران خان صاحب نے ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ الزام لگا دیا پولیس پر اور پنجاب حکومت پر کہ یہ کام پولیس کہا ہے کہ اب اس پوری سننے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کے اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کو لے کے جا رہے تھے اور اس میں ان کو مارا تشدد کر کے مار دیا مطلب ایک سیکنڈ ہی لگایا وہ گدے نہیں ہوتی گدے جو بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں کب گوشت ملے اور اس کو ہم لوگ نوچے ہیں اور اس کو کھائیں عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی جو ہے نا یہ وہ گدے ہیں جو انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں یہی ہوا کہ وہ بچہ جو روز عمران خان کے اس کی میں ماں کی آج سن رہا تھا وہ کہہ رہی تھی بلکہ میں آپ کو سنا ہوں لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ پتہ ہے اس میں پھر یہ سٹرائک وغیرہ یوٹیوب کے آجاتے ہیں ورنہ میں ویڈیو دکھاؤں وہ دیکھنے دیکھ کے رونے کو دل کرتا ہے تو اس سے پوچھا ماں جی آپ جن کے لیے آپ کے بچے کی موت ہوتی ہے کیا کسی نے آپ سے پوچھا رابطہ کہ اس نے نا بیٹا ہم سے رابطہ کس نے کرنا ہے ہمارا مر گیا ہے ہمارا مصوم بچہ مر گیا ہے بس اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں بیچتے ہیں میں آگے جا کے ان کے آپ کو والد صاحب کی بھی گفتو کو سنا ہوں گا لیکن یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو زمان پار کے سامنے یہ ہے اس میں مبینہ طور پر ذل شاہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں میں تصویر آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ویڈیو آپ میرے ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوب پر میں چلا ہوں گا لیکن اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ذل شاہ تو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ اس تشدد کو اگر دیکھیں اور پوست مارٹرم کی رپورٹ دیکھیں بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے حکومت کو چاہیے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز زمان پارک سے کرے جو لوگ ذل شاہ پر تشدد کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو گرفتار کرے اور یہ سارے کے سارے آپ کو ظاہر ہے زمان پارک سے مل جائیں گے ممکن ہے کہ کھرا عمران خان تک چلے جائے اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں دو افراد جن کا نام جہاں زیب اور عمر ہے وہ ذل شاہ کی لوگ لاش چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے سی سی ٹی ویڈیو میں ہی واضح تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی پی ٹی اے رہنما کی گاڑی جو ہے وہ ان کو لے کے آئی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے یا اس میں آپ کو نظر بھی آئے گا ہزبتال آتی ہے اور وہ وہاں پہ ان کو چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں ویڈیو میں دیکھے جانے والے دونوں فرار حراست میں لے لیے گئے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے گا ادھر پی ٹی آئی نے ذل شاہ کے والد کے اغواہ کا ڈراما رچایا اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی یہ جو کہا تھا جی یہ کہا تھا فواد چودری نے کہ پنجاب حکومت نے اور انہوں نے جو ہے وہ ذل شاہ کے والد صاحب کو جو ہے وہ اغواہ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو باڈی ہے نا جی وہ پیچھے سے نکال کے لے کے جا رہے ہیں وہ اچھا وہ ان پہ جو ڈراما یہ کیا گیا کہ جی وہ اس کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور وہ بچارہ کھل کے سامنے ہے اس نے کہا جی خدارہ ہمارے غم میں مزید اضافہ نہ کریں ہمیں آہ کم از کم اب اس لیول پہ وہ نہ کریں کہ ہم لوگ پہلے پریشان ہیں اور ہمارے اوپر آپ لوگ یہ مطلب کہ مزید پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے کبھی محسن نکوی کا نام لے رہے ہیں کبھی پولیس کا نام لے رہے ہیں کبھی کسی کا نام لے رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے تو اس لیے میرمانی کر کے آپ ایسا ظلم اور زیادتی نہ کریں آہ بلکہ انہوں نے تو آہ جو جو کہا میں چاہوں گا کہ وہ بھی بلکہ میں ان کے والد صاحب کی گفتگو بھی آپ کو سناوں گا انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک طرح کی شٹر کے کہا دیا کہ ہمیں مزید عذیت نہ دی جائے ہمارے بیٹے کی لاش پر سیاست نہ کی جائے رہی صحیح قصر زللے شاہ کے والد نے عمران خان کے دعوے کی نفی کر کے نکال دی عمران خان سے لے کر پوری پی ٹی آئی مقدمے میں وزیرالہ پنجاب سی سی پیو اور آلہ آف سران کو شامل کرنا چاہتی ہے زللے شاہ کے والد نے کہا جب میں نے خود دیکھا نہیں کسی کو تشدد کرتے تو میں کسی کو کیوں نامزد کر دوں میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں میں انوالو نہیں ہے نہ میں سی ایم صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں نہ ڈی ای جی کو نہ آئی جی کو نہ اس ایچو کو نہ کسی اور کو کیونکہ میں آئی ویٹنیس ہی نہیں ہوں کسی کو خراب کروں میں نے اللہ کے پاس جا کر جواب نہیں دینا میں نے دینا وہاں پر وہ کہنے جی کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور جب میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر عمران خان یا پوری پی ٹی اے کیسے اس پہ الزام لگا رہی ہے وزیر اللہ پہ سی سیو پہ اور آئی جی پر اور پولیس پر جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ان اداروں کو ان لوگوں کو اس میں انوالو ہوتے تو میں کیسے جواب دوں یہ میرے خیال میں ایک ایک انسان کی ایک بڑے انسان کی اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے جو اپنا جوان بیٹا ایک ایک میں اب کیا لفظ عمران خان صاحب کے لیے استعمال کروں ایک قربان کر چکا ہے وہ عمران خان اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے لیکن جس کا بیٹا قربان ہو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی کوئی غلط چیز نہیں کروں گا جس میں جا کر مجھے خدا کے سامنے جواب نہ دینا چاہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک عمران خان ہے دنیا جہان کے جھوٹ بولے ہیں اس ایک یہ تو ایک پہلی بات نا دنیا جہان کے جھوٹ بولے ہیں اور اس کو خدا کا کوئی ڈر نہیں ہے جو کہ ریاست مدینہ بنا گے چلا تھا ایک یہ باپ ہے جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اس کے بیٹے پر تشدد کیا گیا ہے اس کو مارا گیا ہے اللہ جانتا ہے یہ کیا ہوا ہے لیکن وہ خدا سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کا الزام بھی کسی پر نہیں لگا رہا اس لیے نہیں لگا رہا کہ وہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھا نہیں بیٹے پر تشدد کرتے ہوئے کسی کو دیکھے نہیں تو اگر میں ابھی کسی پر الزام لگا دوں چاہے وہ وزیر اللہ ہو چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے سی سی پہ ہوں تو خدا کی ذات کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو میں خدا کو کیا مو دکھاؤں گا کہ اللہ میں نے وہاں پر تیرے مخلوق پر یا تیرے کسی بھی بندے پر جھوٹا الزام رکھا دیا کہ میں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے یہ ہے ایک عام انسان سچا اور پکا اور مسلمان اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس پر اس کا بیٹا قربان ہو گیا اور وہ عمران خان ہے عمران خان کی اگر گناہوں کی لسٹیں تو اللہ بہتر جانتا ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے کنے کار ہے کہ نہیں لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو عمران خان کی لسٹ اتنی لمبی ہے چاہے وہ امریکہ سے شروع کر لیں چاہے کینڈا سے شروع کر لیں چاہے ریاست مدینہ بناتے وقت شروع کر لیں عمران خان نے دنیا بھر کا جھوٹ دنیا بھر کا ظلم مخالفین کو جیل میں عمران خان پر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ عمران خان نے نوازشلی کو زہر دیا ہے اور وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والا ہے ان کے پلیٹ لیس اس زہر کی وجہ سے اتنے گر گیا کہ خطرہ ہوا کہ کہیں نوازشلی صاحب کے ساتھ کوئی حادثہ پیچنا ہے تو اس کو باہر بھی دیا گیا یہاں پہ عمران خان صاحب کو کبھی ڈرنے لگا اور ایک طرف وہ بڑا باپ جو خدا سے ڈر کر کسی پر الزام لے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس باپ کو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس باپ کو سبر دے اس باپ کو حمد دے حوصلہ دے جو یہ باپ نے کہا میں خود اتنا میرے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس 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 باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر سکوں لیکن میرا 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 دل میرا دماغ میرا میری سوچ میری دھڑکن میرا یہ کہتا ہے کہ اس کو انساءاللہ ضرور انصاف ملے گا جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں وہ کسی بھی گروپ سے ہوں وہ کسی بھی گروہ سے ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس کی سزا دے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو غرق کرے اور اس باپ کو حمد اور حوصلہ دے لیکن عمران خان صاحب کے سر پر یہ الزام یا قتل یہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ ان کے باہر کھڑے ہو کہ وہ کرتا تھا دیکھیں جھوٹوں کے یہ اتنے میں اب کیا بات کروں کل ایک بھی لوگ سن رہے تھے عمران میں نے سنا تو نہیں تھوڑا سا سنا اس میں جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے گیلت ایتر صاحب کا بھی لوگ تھا کہ عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان نے مجھے کہا کہ روج فجر کے وقت باہر سے ایک آواز آتی تھی عمران خان I love you عمران خان I love you اور وہ آواز ذلہ شاہ کے ہوتی تھی کبھی ذلہ شاہ کو عمران خان نے اپنے پاس بلا کر بٹھایا نہیں کبھی اس کو پیار نہیں کیا محبت نہیں کیا اور اس کو شہد وہ جانتا بھی نہ ہو یا اس نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہ ہو وہ جو بچارہ اپنی مستی میں عمران خان کے گھر کے باہر ڈانس کرتا تھا ویڈیو بناتا تھا ٹک ٹوک کرتا تھا لیکن جب وہ مر گیا تو عمران خان کو یاد آ گیا کہ وہ جو صبح کے وقت فجر کے وقت عزان آتی تھی عزان کے وقت عواز آتی تھی عمران خان I love you وہ ذلہ شاہ تھا اتنا مطبع جھوٹا انسان ہے کہ اس بندے کو کوئی خواف خدا ڈر نہیں ہے کہ یہ اگلے جھان جا کے کیا عزاد دینا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی الوحقین کو سبر دے اور جو اس دنیا سے جا چلا گیا اس کو آہ اگلا سفر حسان فرمائے ایک بات جو ہم بار بار کہتے تھے وہ یہ تھی کہ زمان پارک میں خیبر پختون خاصے جنگ جو لا کر پولیس پر حملہ کرایا جاتا ہے ان بندوں کو بقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس پر ہر قسم کا تشدد کرنا ہے اور یہ سب کرتے علی امین گنڈا پور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا علی امین گنڈا پور کی آڈیو کا لیک ہوئی جس میں خیبر پختون خاصے بندے اکٹھے کیے جانے کا انکشاف ہوا میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بھی آڈیو سنائے شکل دکھا ہو پہنچو کل پچاس بندے پکڑو خود جاؤ صبح سورے لکھ دو کل یار کل جاؤ کل کتنے بندے سر کل پچاس بندے سنگے دے کے جانے پچاس دہولہ سنگے دکھو سو بندے سنگے دکھو سنگے دکھو سر سر کل انشاءاللہ پچاس لوگ آنگے پچاس نہیں پچاس سم کرو پچاس دہولہ سنگے پکڑو سو بندے سم کرو جاؤ اپنے سر ایک کاملا آج نیکل چکا ہے دوسرا کاملا ہو سر تیسرا کاملا انشاءاللہ ہاں ہفتے کو نکلیں گی ابھی کاتو بسا جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو سر جا جا نہیں آج ہم نہیں جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں سر آج کون جا رہا ہے آج ہماری کاملا جو نیکل چکا ہے شتی جانا اور لوگ وغیرہ آ جا رہے ہیں آج چلے گئے ہیں انہوں کتنے بندے ہیں میرے اکھیان میں بریس پندرہ ہوں گی گاڑیاں نہیں گاڑیاں کھری ہے آپ نے بیس پندرہ لوگوں کا قائد جاؤ آپ نے جاؤ آپ نے جاؤ آپ نے خان نے کہا ہے جو امیتوار ہے ٹھیک روڑ رہے ہیں پہنچیں ادھر جاؤ شکل لکھاو آپ پہنچو ٹھیک 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 جی یہ حکم کیا جا رہا ہے جی کہ سو بندے ادھر پچاس ادھر سے پکڑو دس ادھر سے پکڑو اور جاؤ وہاں پہ جا کر جو ہے عمران خان کے گھر باہر بیٹھو اور جو ظلم و تشدد ہے ٹریفک روکنا لوگوں کو تنگ کرنا پولیس پر حملہ کرنا پتھراؤ کرنا پولیس اگر ادھر وہاں پہ کوئی وارن لے کے پہنچی ہے یا گرفتار کرنے آئی ہے یہ وہاں سے ویسے ہی گزر رہی ہے تو گاڑیوں کے ششے توڑ دو اور ان کے ساتھ گالم گلوچ کرو اور وہ جنگ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ پرین کر کے لے کے آئے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جرائم پیشا ہوتے ہیں جن کا کام یہی کچھ ہوتا ہے بندے مارنا اور ڈرگز بیچنا اور بہت ساری دوسرے چیزیں ہوتی ہیں وہ کم از کم کوئی نارمل انسان تو نہیں ہو سکتے کوئی ایسے کر سکتے ہیں پارٹی سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی غلط چیز کا حصہ نہیں بن سکتے فرض کیا کہ میں نواز شریف سے محبت کرتا ہوں نون لکھ سے محبت کرتا ہوں تو میں سب کچھ کروں گا اس پارٹی کے لیے ہر چیز وہ کروں گا لیکن وائلس نہیں کروں گا میں کسی کو مارنے کے لیے نہیں جاؤں گا کسی پر تشدد نہیں کروں گا کسی کو گالی نہیں نکالوں گا کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا کسی کے ساتھ ہاتھوں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا نا محبت میری اپنی جگہ پہ ہے اس کا محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جا کے پولیس پر پتھراؤ کروں محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالوں یہ ہرگز محبت نہیں ہے محبت یہ ہے کہ میں ان کے لیے جو کر سکتا ہوں جو لیگل اوے میں ہو کر سکتا وہ کرنا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کے ایم این نے یہ پہلی دفعہ نہیں یہ جو بالوں والی سرکار ہے شہد والی سرکار ہے یہ دسویں دفعہ ان کی آڈیو لیک ہو رہی ہے کبھی یہ پیسے بانٹ رہے ہیں کبھی یہ پیسے دے رہے ہیں کبھی یہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں اور کبھی یہ بندے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جا کے لیڈائی کریں یہ پہلی دفعہ ان کی آڈیو لیکن کیا کریں مجھے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سے ادارے ہیں کہاں ادارے ہیں کہاں ہے حکومت جو ایسے لوگوں کو پکڑ کر سزار نہیں دے سکتی جو ہر دفعہ اس حکومت کے خلاف اداروں کے خلاف بندے اکٹھے کر کر اسلحہ دے کر کوئی نہ کوئی لڑائی جگڑا کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ہر اس پھڑے والی جگہ پہ ان کا نام آتا ہے جہاں پہ تشدد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا تشدد ہو چکا ہوتا ہے یا تشدد ہونے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ علی مین گنڈاپرو کا نام ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا یہ حصول ہے کہ پریشر ڈالو ظلم کرو زیادتی کرو کوئی آپ کے سامنے بولے گا نہیں اور اس وقت پاکستان میں ایسا ہو بھی رہے کیونکہ اگر کوئی بول بھی نہیں جا لیکن میں پھر ایک دفعہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کو کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو جو یہ ورکر شہید ہوا ہے حادثے میں ہلاک ہوا ہے اس کا اگلا سفر آسان فرمائے اس کی والدہ کو اور اس عمر میں والد کو ہمت اور حوصلہ دے میرے ساتھ آپ لوگ بھی کہیں آمین اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگ کا حفظ اپنے حفظ و امان میں کہیں آمین اللہ تعالیٰ کی بھی لوگ ملکاتوں کو دافل دوستو